پرس کانفرنس کریں گے پانچ بجے کہا تھا انہوں نے اور پانچ بج کر تین منٹ پر وہ آ چکے ہیں پریس کانفرنس کرنے کے لیے اب دیکھنا یہ ہے حالانکہ سٹینڈ کافی کچھ کلیر ہو چکا ہے صاف طور پر جس طریقے سے کیسی کیاگی نے کہا جس طرح سے علی انور نے کہا نیتکتہ کے عدار پر یہ استیفہ دیا لیکن اس نیتکتہ کے پیچھے تمام سوال جڑے ہوئے ہیں جس طریقے سے شیر پر آ گیا کہ ہم سچ بھی کہیں گے تو مقدمہ ہوگا اور وہ جھوٹ بھی کہیں گے تو لا جواب کر دیں گے یہ سچ اور جھوٹ کا کھیل جس کا الزام نتیش کمار لگاتا نرندر موڈی پر لگاتے رہے ہیں جیڈیو نے اب بھی کہا ہے کہ یہ ووٹوں کی دھوی کرن کی راجنیتی ہوئی ہے یہ آپ صاف طور پر دیکھ رہے کہ خیسیانی حسی ہے نتیش کمار کے چہرے پر اس سے پہلے بھی وہ جب بھی کبھی موڈی کے نام پر مسکرائے ہیں تو خیسیانہ ہی مسکرائے ہیں لیکن اب نیتک ذمہ داری لیتے ہوئے سطیفہ کے کر وہ آئے ہیں تو ایک ہارے ہوئے سپاہی کے حیثیت سے وہ میڈیا کے سامنے جب لوگ صبح چناؤں کے پرنام آ رہے تھے اسی سمیں سے کئی میں سب سے پہلے آپ سب لوگوں کا سواگت کرتا ہوں کل جب لوگ صبح چناؤں کے پرنام آ رہے تھے اس دوران میڈیا کی کئی بھتروں نے سمپرک کیا تھا اور یہ جاننا چاہا تھا کہ مجھے کوئی کتگریہ ویقت کرنی ہے یا نہیں تو میں نے کل ایک واقع کیا کہ اپنی سپنی نہیں کی تھی کہ میں جنہ دیس کا سممان کرتا ہوں اور یہ ہم نے بتایا تھا کہ کل باتشید کریں تو آج آپ سب یہاں پر پدھانے ہیں آپ سب کا سواگت ہے بیہار میں اپنی پارٹی کے چناؤں اور پیانتہ میں نتیب تو کر رہا تھا اور جو چناؤں پرنام آئے ہیں اس کی جمعباری میں لیتا ہوں اور مجھے لینا بھی چاہیے اور اسی کے مدنظر جس طرح کے چناؤں پرنام آئے ہیں اور چناؤں کے دوران ہم نے ساری مریاداؤں کا پالن کرتے ہوئے جبکہ ایک بات کہنا اپرا سنگیت نہیں ہوگا کہ پورا کا پورا چناؤں اگیان اس پرکار کرتا تھا جس میں بدوں پر چرچہ کم تھی نیتیوں پر بات کم ہو رہی تھی آروپ پرتیاروپ کا دور زیادہ چل رہا تھا جکتگر تپنیاں کی جا رہی تھی سائد اس اس طرح کا چناؤں پرچار میں نے اپنے راجنیتک جیون میں نہیں دیکھا لیکن اس دور میں بھی جبکہ ہم لوگوں کے اوپر بھی تیکھی تپنیاں کی گئی تھی ہم نے مریادہ کا پالن کرتے ہوئے اور چناؤں اگیان ہم نے مدو پر کندرت کیا تھا اور جو کچھ بھی کام ہم لوگوں نے کیا ہے اسی کی آدھار پر ہم لوگوں کے بیچ گئے تھے سمرتھن مانگنے کی تو اپیکشت سمرتھن ہمیں نہیں ملا تو اس کی نیتیق جمعباری لیتے ہوئے ہم نے مکھے منتری کے پت سے کیاک پتر دے دیا ہے منتری پریشت کا بھی تیاک پتر آج مہمہین راجی پال مہدے کو سمرتھن نے کر دیا ہے اور اس کی سنچنا میں آپ کو دے رہا ہوں یہ جو چناؤ کے نتیجے ہیں اس کا ویسلیشن ویسلیط طور پر تو بات میں کیا جائے گا اور ہم لوگ اپنے پارٹی میں بھی اس کی چرچہ کریں گے لیکن یہ پورے بیہار میں ٹرینڈ دیکھنے کو ملا اور جو چناؤ نتیجے آئے ہیں وہ اس کو پرمانیت کرتے ہیں کہ اس طرح کا کومینل لائن پر پولرائیزیسن سائدھی کبیز دیش میں ہوا تو کچھ اس کے جو سوروپ سامنے آیا ہے وہ اچھے نہیں ہیں دیش کے لئے سوب نہیں لیکن چناؤ ہوتا ہے اور اس کا جنہ دیش ہوتا ہے جندہ نے ووٹ کیا ہے اور جنہ دیش کا سمبان ہونا چاہیے اس لئے لوگوں نے اس جنہ دیش کا سمبان کیا ہے اور جنہ دیش میں جو اس کے انتیج پرینام ہیں اس میں کسی بھی پرکار کا بھرم نہیں ہے وہ اس پس طور پر بھارتی جندہ پارٹی کو ملا ہے تو وہ سرکار چلائیں گے سرکار بنانا ہے اور دیش کے سامنے جو گمپیر مدد ہیں ہم لوگ یہ امید کریں گے کہ ان گمپیر مددوں پر لوگ خیان دیں گے اور چناؤ کے دوران جتنی باتیں کہی گئی ہیں جو یوہ پیڑھی کو سپنے دکھائے گئے ہیں اس کے انروپ روزگار کے افسر پیدا کیے جائیں اور پھر جتنے طرح کے وائدے کیے گئے ہیں ہم لوگ بھی یہ امید کرے گے کہ ہم اچھے دن آ گئے ہیں اور اس کے مطابق ہم اپنا کام آگے کرتے رہیں گے اور ایسی استطیقے میں میں ایک چیز پسٹ کر دوں کہ ہم نے مکھ منتری پت سے اور منتری بریشت کا اس کی پاس موپا ہے بیدھان سبھا کو کی جائے اس لئے ہم نے بھن کرنے کی کوئی سفارش نہیں ہم نے اپنا اسطیفہ سوپ دیا ہے اور وائکلپک سرکار کوئی بھی سرکار بننے کا راستہ کھلا ہوگا ہے اور جو بھی پرکریہ ہوتی ہے بیدھان سبھا میں دلوں کی جو سنکھیا ہے اس کے آدھار پر جو بھی پرکریہ ہوگی مہامہین راج جیپال مہدے اس کو دیکھیں گے اور ان کی ادھیکار چھتر کا ماملہ ہے سرکار کا فورمیشن اور جو بھی دل ہیں میں نے تیاک پتر دے دیا ہے اور کل ہمارے پارٹی کے بیدھائک دل کی بیٹھک بھی چار بجے لالی دیں گے تو اس کے آگے جو کچھ بھی بھومکہ پارٹی کی ہوگی وہ ان سب چیزوں پر بات ہوگی اور آج ہماری بارچت پارٹی کے راستری ادھیکس سے کافی دیر ہوئی ہے اور سب لوگوں کو پارٹی کے راستری ادھیکس کے ساتھ پرامرز کرنے کے بعد قدیش کی ادھیکس کے ساتھ پرامرز کرنے کے بعد اور کتپے امنے ساتھوں کے ساتھ جہاں لفتہ کی آدھار پر ان سے پرامرز سمبھو تھا ان سے پرامرز کرنے کے بعد ہم نے اپنی رائے رکھی ہے اور ہمارے اس رائے پر سہمتی پرکٹ لوگوں نے کیا ہے اور تنپسچات ہم نے مہامنگرہ جیپال مہودے سے ملنے کے لئے سمیہ مانگا اور تین بجے کے بعد سوا تین بجے پر ہم نے مناسب سمجھا کہ میں آپ کو بتا بجے پرشان نہیں کیا ہے ان کو بجے پرشان نہیں کیا ہے ہمارے نام پر چھناو لڑا گیا تھا اور پاس سال کا مینڈٹ تھا یہ بات ٹھیک ہے لیکن راجنیتک پریورتن کچھ لے ورس ہوئے اور اسی آدھار پر ہم نے آگے سرکار کا کام جاری رکھا تھا اور بیدھان سوا میں بہمت ایک بار تو بیسواس مت کے دوران اور اس کے بعد بار بار یہ بات سپسٹ ہو گئے بہمت کا کوئی سنکٹ نہیں ہے اس لئے سرکار چاہے تو رہ سکتی اس میں کوئی کچھ نہ ہی لیکن بیتیت روپ سے اس کی جو جس راجنیتک جو نتیجے آئیں چناؤ جو راجنیتک نتیجے ہیں اس کی نتیجے جمعباری ہم نے لیے اس لوگ سوا کے چونے تو کیا آپ پھر سے اگر نیتا چنے جاتے ہیں جی ڈیو کے اور آپ کلین کر رہے ہیں کہ آپ کو بہمت ہے تو کیا پھر آپ گکرمانتری بن سکتے بہمت کا دعویٰ ہم نے اپنے ویکتی سندرد میں نہیں کیا جو آج ستھیتی تھی جنتہ دلیو جسے سی پی آئی کا سمرتن تھا اس سرکار کو پانگریس پارٹی سمرتن دے رہی تھی سرکار کو قطبے نردلی ویدھائک سمرتن دے رہتے نرمتر لگاتار تو کسنا پہ پورے طور پر اور آج بھی جو مدھان سبھا کی ستھیتی ہے اس کے مطابق بہمت کے آنکڑے پر کسی بھی پرکار کی نہیں لیکن میں اسے اپنی نیتک جواب نہیں مانت چونکہ چناؤ ابھیان کا ہم نے نیتر تکیا اپنی پارٹی کا اور پوچھ یہ تو جنتہ دلیو اور سی پی آئی گٹ بندھن کا چناؤ ابھیان کا میں نیتر تکیا اور سبھی جگہ ہم گئے دو سو چوتہ میٹنگوں میں ہم گئے اور چناؤ ابھیان کے پہلے بھی ایک یاکترہ نکلی چناؤ ابھیان کا میں نیتر تکیا اور سبھی جگہ ہم گئے دو چوتہ جہار کے میشیس راجی کے درجہ کو لے تک تھی لیکن وہ بیچ میں بولی اور پتی پی لوجسٹک کاروں سے چار پانچ دن کے کاری کرم نہیں کیے جا سکے اس کو چناؤ ابھیان کے دوران ہوں پر بھی ہمارا کاری کرم ہوا تو یہ سیدھے فرنٹ سے اس کو ہم نے لیڈ کیا تھا اس نیتر تو ہم نے کیا تو اس کے جو ہی نتیجے آئے اس کی جنویواری میرے اوپر آتی اگر آپ کو نیتا چنان آتا تو کیا مکھ منتری پھر بنیں گے کل جنتا دل بیدھان مندل دل کی بیٹک آبود کی جا چکی ہے کل چار بیدھان مندل دل میں اس کے سمبند میں بیچار دیکھ اس انکار نہیں کرتے ہیں بیرے انکار دیکھئے میں جب تیاک پتر دے دیا ہے لیکن اس کے آگے جو آپ نے بات کی 5 سال کا ٹین ئر تو جو بدھائک دل کی بیٹھ ہوگی وہ بدھائک دل اپنا نیتا چھونے گا میں آج کی تاریخ میں اس کی نیتک جمعواری لے کر میں تیاک پتر دے چکا ہوں اور تیاک پتر کا نرنے کوئی بھاونا کے پرواہ ملیا گیا نرنے نہیں یہ نرنے بلکر راج نیتک طور پر جو پر اینام آئے اس کو دیکھتے وہ اس کی نیتک جواز نہیں لے کر کی گئی تو اس کے بعد یہ پرست میری خیاب سے پیدا نہیں ہونا چھے پارٹی میں آپ کیا رہے گا پارٹی کے ہم سدس ہیں اور پارٹی کے سادھی ہیں جتنا آج رول ہے اس سے زیادہ ہی کچھ رول ہوگا رول کا مطلب کبھی بھی بد ہمارے خیال سے بیدھائک بل کی صد سے آپ نہیں آج کیا آپ کو لگتا ہے کہ BJP کے ساتھ بھی جس کا ہے یہ بلکل ہی جس کو کہ یہ آپ پر سنگیت اس لئے میں نے تو کیا ایک پتر دیتی اور یہ نیتک جب باری سویگار کرتے میں نے دے دیا ہے میں بد دل کے کام کو کسی بھی پرکار سے اس کو درو نہیں بنانا چاہتا ہوں اور بد دل کے کام کو کسی بھی پرکار سے گرسپ نہیں کرنا چاہتا ہوں اور اس کو کسی طرح سے پروحاویت نہیں کرنا چاہتا ہوں مہینوں سے تیار ہوئی اس لئے کوئی اچانک لیا گیا فیصلہ نہیں تھا سوچ سمجھ کر اور اپنے ستھان کی آدھار پر مجھے افسوس یہ ہو رہا ہے اور اس چناؤ ابھیان کے دوران بھی ہم نے دیکھا کہ اب تو کوئی آئیڈیولوجیکل لائن لے ہی نہیں سکتا اس طرح کی پولیٹکس کا دور چلایا گیا آئیڈیولوجی نیوٹرل یعنی کوئی مطلب نہیں ستھان ستھان ہم لوگ کی بھاب نا یہاں پر ایک رن لیتی کے تحت بغیر اپنے آئیڈیولوجی سے کمپرمائز کیے ہوئے ہم لوگوں نے تال میل کیا تھے کندر کی سرکار میں بھی سامل ہوئے تھے یہاں کوئی ووٹ کے حساب سے نہیں کئی بھی سن ہوتے ہیں یہ نرنے اس لئے لیا گیا یہ ان کا آکھلن ہو سکتا یہ ہم لوگوں کا نرنے کا آدھار نہیں کہ کوئی ووٹ کو دیکھ کر کہ ایسا ووٹ ہوگا اس کے آدھار پر نرنے نہیں اس لئے مجھے کسی سے کوئی شکایت ہے ہی نہیں اور وہ سٹینڈ جو ہم لوگ بھی ایپ سے الگ ہونے کا سٹینڈ تھا وہ ایک ستھاند پر آدھار تھا آئیڈی لوجیکل سٹینڈ تھا اور ایک بار نہیں انیک بار ہم کو ایسا لگا کہ ہم لوگ نرنے لیا وہ ون ڈگ ہوا لکھ تیار کی کبھی اچھے آئیں کبھی اچھے نہیں آئیں تو کسی بھی نرنے سے پرنام اچھے آگ تو نرنے اچھا ہو گیا اور صحیح ہو گیا یہ ہم نہیں آگ لگ نرنے تو ایک ideological position کا ہاں تکلیف یہ ہوتی ہے کہ کوئی ideology بات کرتا ہے ideological position لیتا ہے تیک طرح سے اس کا مجھا کھولایا جاتا کوئی مجھا کھنے ہم لوگ تو جھیلتے رہے وشواص گھات کارو اور بار بار کہتے اس میں وشواص گھات کیا وشواص گھات ہوا بھی تو ان کی طرف سے ہوا جو بیوادی مدد تھے یا جو بات تھے ہمارے sentiment کو ہمارے اس state کو جانتے تھے جب انہوں نے اس پر انسس کرنا شروع کیا تو ہمارے لئے الگ ہونے کسی وقت دوسرا راستہ نہیں تھا اب اگر سفل ہو گئے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ صحیح تھے اور ہم غلط ہیں یہ نرنے کے آدھار پر آپ کہ سکتے لیکن ہمارے جو نرنے کا آدھار تھا ایڈیولوجیکل اس آدھار پر یہ مائن نہیں رکھتا پر نام کیا آئے لیکن میری پوری صبح کامنا ہے جنا دیس ملا ہے وہ سرکار کی کمان سمھ لے گے اور دیس میں جو اتنی بھی بدتائیں ہیں اس کا سممان کرتے ہو آگے بڑھیں کسی کو مینڈیٹ ملا ہے اس پر کچھ بھی کہنا مناسب نہیں سر ایلیکشن میں سر ایلیکشن سر ایلیکشن سر ایلیکشن میں بیہار سر 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 سار 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 بات دیا یہ پوری را پرامائن ختم سیتا کی بل بات ہوگی کی یہ دونوں مددے جو آپ دل کے قریب تھے یہ دونوں مددے موضی لہر میں کمزور پر گئے آپ ایسا لگتا ہے کیوں ہماری پر لگاتار کی مانگ رہی ہے اور ہمارا بیان رہا ہے اور اس کے بارے میں وہ سمجھ سمجھ پر اپنا سٹینڈ بدلتے رہے بی جی پی کے لوگ لیکن پھر بھی جو کچھ بھی کہا ہے تو اب جب بیہار کی جنتہ امید کرے گی کہ جو کچھ بھی انہوں نے کہا اس کے مطابق وہ کام کرے اب تو موقع کھلا ہے اب تو موقع سامنے ہے ہم نے تک ستیفہ کر دیا ہم نے دو موقع دیا ہوا ہے ہم نے تو کیاک بکر دے دیا کس کے پاس کون ہے آپ کو اتنے دیر پر یہی پاس پچھنے کا موقع ملا چناؤ چناؤ ہم چاہتے تو ہم ریکومنٹ کر سکتے ہیں ہم نے تو ریکومنٹ نہیں کہ ہم نے تو چھوڑ دیا ہے ہجار طرح کے معاملے سامنے آئے ہیں ہر آدمی ستن ترہت نکنا کر لے جو کرنا چاہتا ہے بھائی ہم نے تو گوڑ بھائی کر دی اب باقی دن کو جو کرنا ہے کرے ہم ابھی کے لیے کر رہے ہیں ابھی کے لیے کر رہے ہیں اس لیے کہ آپ لوگ بھی آرام کیتے ہیں سر ایت ایک ذمہ داری لی ہے لوگ سبا چناؤ میں جو ہار ہوئی ہے کیول دو سیٹے رہ گئے انہوں نے اس میں سے اس کی ذمہ داری نتیش کمار نے بھی ایک تک طور پر لیتے ہوئے اسطیفہ دیا انہوں نے صاف طور پر کہا کہ میں نے ویدھان سبا بھنگ کرنے کی مانگ راج پال سے نہیں کی ہے انہوں نے کہا کہ میں ایسا کر بھی نہیں سکتا تھا میں جنہ دیش کا سممان کرتا ہوں انہوں نے صاف طور پر کہا کہ ہار کی میں نیتک ذمہ داری لیتا ہوں اور اسی لیے میں استیفہ دے رہا ہوں انہوں نے صاف یہ بھی کہا کہ بوٹوں کے دھوی کرن کی جو راج نیتی ہوئی ہے وہ اس کے ویرود ہی ہیں وہ اس کا ویرود کرتے ہیں پردیپ سورو سوشاسن بابو کی استیفے کی پیچھے کی راج نیتی سمجھنا چاہوں گا میں آپ سے ٹھیک ہے جو نتیش کا استیفہ ہے اور جس طرح کا جنہ دیش بھارتی جنتہ پارٹی کو بیہار میں ملا تو ان کے سامنے کوئی وکلپ نہیں تھا جو ان کا جو جنہ دھار تھا جس کے دم پہ اس مکہ منتری کے پت تک آئے تھے وہ سارا اس چناؤں میں کھسک گیا کہا کس نے تھا ہار کی نیتک ذمہ داری لیتا اب نہ لے کوئی وقتی اب جیسے کی اس سمجھے چرچہ چل لائی ہے میڈیا میں کہ سونیا گاندھی اور راول گاندھی استیفہ دے سکتے تو یہ سوال آتا اس سے پہلے استیفہ انہوں نے دے دیا اب جو ان کی یہ پریس کانفرنس اس کے جرحہ کئی مائنے ہیں اس کو بھی دیکھنے کی زورت ہے کہ کل انہوں نے ویدان صبح بھنگ نہیں کی ہے کل وہ کیا کہتے ہیں کہ ویدھائیدل کی بیٹھک ہے وہ اس بات سے انکار نہیں کر رہے تھے کہ اگر ان کو پھر سے نیتا چونا گیا تو کیا ہوگا یہ کئی بار سوال پوچھا گیا اس پریس کانفرنس کے اندر لیکن اس بات کا انہوں نے جواب نہیں دیا یہ پر انہوں نے بولا کہ یہ سمبھو نہیں ہے نہیں سمبھو نہیں انہوں نے کہا اب تو میں نے تیاغ پتر دے لیا سمبھو شبد استعمال اگر کیا ہوتا تو شاید میں یہ بات نہیں کہہ رہا تو اس کے اندر ایک انبلٹ بات مجھے جو دکھ رہی ہے یہ دکھ رہی ہے اور دوسرا کہ ایک وکلب کھول کے رکھا ہے کہ ان کے استیفیے کو اگر یہ ویدان صبح بھنگ کرتے اور راج پال اس بات کو نہ مانتے اور وہ ایک نئی سرکار بنانے کے لئے قواعد کرتے ہیں کیونکہ بہت انتر نہیں ہے آپ دھیان سے دیکھئے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے ویدھائکوں اور جیڈیوں کے ویدھائکوں کے بیچ میں صرف 27 ویدھائکوں کا انتر ہے بڑی پارٹی ہوں کے اندر چلے آپ کی بات پوری ہم سنیں گے رانا یشون جی بھی ہمارے ساتھیں ان سے بھی ہم بات کریں گے اور ساتھی اندر سہانی بھی ہمارے ساتھیں ان سے بھی ہم بات کریں گے ایک چھوٹا سب ریکھ لے رہے ہیں بہت جلد بات